موسیقی اس مووی میں ایک جوائنٹ ایلین کو دکھاتا ہے جو کسی طرح سے بہہ کر سمندر کے کنارے آ گیا تھا اور اس جوائنٹ کے ساتھ یہاں کے لوگ کیا سلوک کرتے ہیں یہی چیز اس مووی میں دکھایا گیا ہے تو مووی شٹارڈ ہوتا ہے ایک ریڈیو کی آواز کو سناتے ہوئے جہاں ہم نیوج میں سن پاتے ہیں کہ رات میں طفان کی وجہ سے بہت تباہی مچی ہوئی ہے اسی بیچ ہم دو سائنٹیسٹ سٹیویل اور مائیکل کو دیکھتے ہیں جو کی سی سائیڈ ویزٹ کرنے کے لیے وہاں پر جا رہے تھے کیونکہ وہاں پر کچھ انیا ویزول ویٹنس کیا گیا ہے جب وہ دونوں وہاں پوستے ہیں تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس سمندر کے کنارے بہت بڑی جائنٹ کی بوڈی پڑی ہوئی ہے اسے سب سے پہلے فیسنگ مین نے نوٹیس کیا تھا فیسنگ مین اس ڈیڈ جائنٹ کو دیکھ کر کافی حیران تھا اس لیے اس بات کو اس نے پولیس کو انفارم کیا لیکن کوئی بھی ان کی بات پر یقین نہیں کرتا ہے لیکن جیسے جیسے لوگ بیچ کو ویزٹ کرتے ہیں لیکن اب ان کے پاس سنانے کے لیے صرف جائنٹ کی کہانیاں تھی اب سائنٹسٹ خود بیچ ویزٹ کرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور وہاں آنے پر وہ جائنٹ کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جس کے بارے میں وہ کافی بار سن چکے تھے اس جائنٹ کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر لیکن کوئی بھی اس جائنٹ کو ٹچ نہیں کر رہا تھا کیونکہ یہ سب اس جائنٹ سے ڈر رہے تھے یہاں پر سٹیون اور اس کے آدمی اندازہ لگاتے ہیں کہ سائد اس کا وزن 80 ٹن کا ہوگا سٹیون یہ کہتا ہے کہ اس جائنٹ کے بارے میں میں نے سنا ہے اس کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے سٹیون اس کی نوز اور لپس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ ایک ینگ جائنٹ تھا وہ تینوں سائنٹسٹ بوڈی کے آس پاس کھڑے ہو کر اس پر ریسرچ کر رہے تھے سٹیون اسی دوران اس کے ہاتھ کے پاس جاتا ہے پانی جمع ہونے کے بعد وہ ایک تالاب کا لکھ دے رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تہر رہا ہوتا ہے سٹیون کا کہانا ہے کہ اس جائنٹ کی سب سے حیران کر دینی والی بات یہ ہے کہ یہ جائنٹ ابھی بھی ایکجسٹ کرتا ہے وہ بیچ پر کھڑے ہوئے لوگوں کو جائنٹ سے کمپیر کر کے کہتا ہے کہ یہ جائنٹ کے چھوٹے چھوٹے صرف انکمپلٹ کوپیز ہیں ابھی سٹیون اسے دیکھ کر حیران ہوئی رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک عورت اس جائنٹ کے اوپر چڑ جاتی ہے اور وہاں پر موجود سب لوگوں کو بتاتی ہے کہ یہ بلکل سیف ہے اب یہ سن کر یہ سب لوگ اس جائنٹ کی باڈی پر جلدی سے چڑ جاتے ہیں ایسا کر کے وہ لوگ کافی خوش ہو رہے تھے کوئی اس جائنٹ کے باڈی پر جم کر رہا تھا تو کوئی کھیل رہا تھا لیکن سٹیون نہ ہی تو اسے ٹچ کرتا ہے نہ ہی اس پر چڑتا ہے دوسری طرف اس کی کلیک جائنٹ کے بارے میں نوٹ بنا رہی تھی اب جیسے جیسے ٹائم گجرتا جا رہا تھا اس جائنٹ کے پاس سے لوگ کم ہوتے جا رہے تھے کیونکہ سب لوگ اب اپنے اپنے گھر جانے لگے تھے اس کے بعد سٹیون اس جائنٹ کے پاس دوبارہ آتا ہے کیونکہ اس کا اس جائنٹ سے کافی انٹرسٹ بڑھ گیا تھا وہ اس جائنٹ کو اب محسوس کر سکتا ہے کیونکہ وہ جائنٹ آس پاس لوگوں کے لیے زیادہ زندہ تھا پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھ بچے جائنٹ کے اوپر سلائٹ کر رہے ہیں اور کچھ آدمی تو اس جائنٹ کو کاٹنے کی تیاری کر رہے تھے اس لیے وہ آج اس جائنٹ کے پاس دیر تک روکنے کا ارادہ کرتا ہے تاکہ جائنٹ کے پاس کوئی بھی نہ ہو لیکن جیسے وہ جائنٹ کے پاس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جائنٹ ڈیکے ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا ہر ایک بوڈی پارٹ کافی عجیب دیکھ رہا ہے وہ اس جائنٹ کے کان پر ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو کہ اس کے کان کو ایسا چیئر یوز کر رہی تھی سٹیون نوٹیس کرتا ہے کہ جائنٹ کے فیس سے اس کی یوتفل لک ختم ہو رہا ہے یعنی اب وہ جوان نہیں دکھ رہا ہے تب وہ اندازہ لگاتا ہے کہ سمندر میں بہت دیر رہنے کی وجہ سے اس کی ٹیسوس خراب ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی بوڈی کافی جلدی خراب ہو گیا ہے سٹیون جائنٹ کے فیس پر ایک انسیکٹ کو دیکھتا ہے جو کہ اس کے موں میں جا رہا تھا سٹیون یہ سوچ رہا تھا کہ یہ انسیکٹ اپنی منزل تک یہ جائنٹ ڈیکے ہو جائے گا اب سٹیون بہت زیادہ ہمت کر کے اس جائنٹ کے اوپر چڑھتا ہے جائنٹ کے چیسٹ پر چڑھنے کے بعد وہ جائنٹ کی بازو کو دیکھ رہا تھا جو کہ بلکل ڈیکے ہو چکا تھا جو کچھ بچا ہوا پارٹ باقی انسیکٹ اور وہاں کے جیپ کھا رہے تھے یہاں اس کے آنکھوں کے اوپر ایک عجیب سا کبر آ گیا تھا جو کہ اس کی آئس کو بھی ایک تلاب جیسی لک دے رہا تھا پھر سٹیون اس کی آنکھوں میں اپنا سیڈو دیکھتا ہے پھر وہ سوچتا ہے اس جائنٹ کی ڈیکے ہونے کی تکلیف سے اس کی تکلیف کم ہے جو تکلیف اسے تنہائی نے دی ہے اس کے بعد وہ یہاں سے چلا جاتا ہے نیکسٹ ٹائم جب سٹیون اس جائنٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ان کے آنس اور لیکس پوری طرح سے ڈیکے ہو چکا ہے اب وہ اس کی باڈی کو گور سے دیکھ رہا تھا اب یہاں پر جائنٹ کی باڈی کو انسلٹ کیا جا رہا تھا انسلٹ کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ انسانی تھے اب حالانکہ اس جائنٹ بھی ایک انسان کہی گڑا کا ایک کریچر تھا نیکسٹ بار سٹیون جب دوبارہ سے اس جائنٹ کے پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس جائنٹ کا اب سر بھی اتار دیا ہے اور بٹس اور انسیکٹ اس جائنٹ کو کھا رہے ہیں سر کی وجہ سے اس کی باڈی انسانوں کی طرح بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا اسی کے ساتھ اسٹیون اور اس دیت باڈی کا ریلیشن کم ہو رہا تھا جو کہ اس دیت باڈی نے بنایا تھا پھر اس کے بعد وہ کافی دنوں تک بیچ پر نہیں آتا اور کافی ہفتوں بعد جب وہ بیچ پر آتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی بھی ایسی چیز باقی نہیں ہے جس کی بجے سے وہ انسان لگے باقی جو وہاں پر رہ گیا تھا وہ انسان کا ڈیکیٹ گل تھا اب ان سب لوگوں کا اس جائنٹ پر سے انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا سٹیون اب کافی مہنے گجر جاتے ہیں لوگ تو اب اس جائنٹ کے انٹری کو بھی بھول چکا تھا اور جائنٹ کی بوڈی کے الگ الگ پارٹ اور بونس جگہ جگہ پر ایسے ڈیکوریشن دیکھنے کو ملتا ہے پھر ایک دن سائیکلنگ کرتے ہوئے سٹیون گرائنڈ میں جائنٹ کی سکل کو نوٹیس کرتا ہے اسے دیکھ کر وہ باقی کے بونس بھی ڈھوننے کے لیے نکل جاتا ہے اس کا ماننا تھا کہ جائنٹ کی یہ بونس اچھی ہے ان کی یادوں سے جو کہ اس کے جہن میں ہے اس کی بوڈی بونس کو میوزیوم اور سرکس میں بھی رکھا گیا تھا اور سائنٹیسٹ کا کہنا تھا جن لوگوں نے اس جائنٹ کو دیکھا تھا وہ لوگ انہیں ایلین سمجھتے تھے جو بس مرا ہوا تھا لیکن سٹیون ایسا نہیں سوچتا ہے اس کے لیے وہ جائنٹ ابھی بھی جندہ ہے جو کہ اس کے یادوں میں ہے ایک دن سٹیون سپنے میں بھی اس جائنٹ کو دیکھتا ہے جائنٹ جگہ جگہ سہر میں اپنے بوڈی پارٹس کو کلیکٹ کرتا ہے واپس سمندر میں جانے کے لیے تو اب یہاں پر اس مووی کا ایک ڈیپ میننگ ہے جو کہ انسانی لائف سے ریلیٹڈ ہے کہ کیسے انسان اس دنیا میں آتا ہے کیسے لوگوں کی جندگیوں پر اثر چھوڑتا ہے وہ لوگوں سے سیکھتا ہے انہیں سکھاتا ہے پھر ایک دن جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر لوگ اسے بھول جاتے ہیں ایون دن مہینے سال گجر جاتے ہیں لیکن کوئی بھی اسے یاد نہیں کرتا ہے سیم ایسے ہی جیسے ہم نے اس مووی میں دیکھا کہ کیسے جوائنٹ آیا اور سب کے اٹریکشن بن گیا پھر وہی بات دن مہینے سال گجر گئے لیکن کسی کو وہ یاد نہیں رہا جائے تو تھوڑے دنوں بعد ہی لوگ اسے بھلا دیتے ہیں اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو مووی سٹوڑی پسند آیا ہے تو پلیس ویڈیو کو دل سے ایک لائک جرور کریں اگر آپ چاہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے بھائی کو سپورٹ کر سکتے ہو پھر ملتے ہیں ایسی نیکچ ویڈیو میں تب تک آپ رکھیں اپنا دھیان تینکس فور ووچنگ ویڈیو ٹیک کیئر